کیونکہ شبیعہ علم سے پہلے علم بردار کا تعارف ہو جائے اسلام کے ظہرن اسلام سے پہلے عرب میں چار قبیلے بہت مشروع تھے اسلام کی تبلیغ سے پہلے نبی پاک کی آنے سے پہلے چار قبیلے عرب میں بہت جہاں مشروع تھے ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو سقیف یہ قبیلہ حسن و جمال میں بہت مشروع تھا اس قبیلے کی لوگ بہت خوبصورا دعا کرتے تھے اور زمانہ جہلیت کی کتابوں میں اگر آپ پڑھیں تو اس قبیلے کی اس لحاظ سے بڑی تعریف کی گئی ہے یہ قبیلہ دوسرا قبیلہ تھا بڑی حاشم کا قبیلہ یہ قبیلہ سخاوت کے لحاظ سے سخاوت کے لحاظ سے اور کعبہ کی چابی برداری کے لحاظ سے میمان نمازی کے لحاظ سے توحید برستی کے لحاظ سے یہ قبیلہ مشروع تھا تیسرا قبیلہ تھا قبیلہ بنو میاں یہ قبیلہ اپنی چلاکیوں کے اعتبار سے جو تاریخ جان سے ہے اور سے میرے گفت ہوا ہے یہ قبیلہ اپنی چال بازیوں کے اعتبار سے چلاکیوں کے اعتبار سے یوں کہوں آج کل کی سلام میں دو نمبری کے حساب سے یہ قبیلہ عروج پر تھا اور چونتھا قبیلہ تھا قبیلہ بنو کلاب قبیلہ بنو کلاب یہ قبیلہ بہاتری کے عنوان سے بہت زیادہ مشروع تھا بہاتری کے عنوان سے بہت زیادہ مشہور اور معروف قبیلہ تھا جب ہمارے اور آپ کے امام مولا علی بن اپی اطالب علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ علیہ وحمد شادی کرنا چاہیے دوسری شادی کرنا چاہیے تو اپنے بھائی اقیل کو بھلایا کہ اقیل بھائی میں چاہتا ہوں کہ ہم بھائی شادی کروں اور جو میرے لیے گھر تلاش کریں ایسا گھر تلاش کریں کہ اس گھر سے جو بچہ پیدا ہو وہ پہادر ہو وہ پہادر ہو کیونکہ قبیلہ بنو کلاب کیا ملتے لیے بھائی 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 کیونکہ جناب اقیل رہ السلام علم الانسام کو جانتے تھے تمام قبیل کے حسم نصب سے واقف تھے تو جناب اقیل نے فرمایا کہ آئے علی میں آپ کے لیے ایسے گھر کا انتظام کروں گا جہاں سے تیری شادی ہوگی اور وہاں سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ تیرے بعد تیرے عالم کا وارس ہوگا جناب اقیل چلے چل کر ایک دروازے پر پہنچیں دروازے پر تستک دیں انتہ سے آواز آئی من انتہ تو کون ہے جناب اقیل نے فرمایا انا اقیل ابن امران ابن اقت مناف میں اقیل ہوں امران کا بیٹا ہوں ابتر کترت کا بہتا ہوں جب جناب اقیل نے اپنا تعرف کرایا تو جناب فاطمہ گلابیا کے والد نے جندی سے دروازہ کھولا دروازہ کھول کر یہ پوچھنا چاہا کہ آئے اقیل من جیسے غریب کے گھر میں کیسے آنا ہوا جناب اقیل داخل ہوئے داخل ہوئے کے بعد اس قبیلے کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی مہمان آتا اس کو تین دن کھانا بھی دیتے بستر بھی دیتے تین دن کے بعد آنے کی وجہ پھوچھتے جناب اقیل آئے تین دن کھانا کھایا تین دن رہے تین سرے دن جناب اقیل فاطمہ گلابیا کے والد پوچھتے ہیں کہا کہ میرے غریب خانے پر آپ کیسے آئے تو جناب اقیل بتانے لگے کہ میں آپ کے گھر میں خوشی کا پیغام لے کر آیا ہوں کہا کونسا پیغام یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ باتیں تین دنہ بے فاطمہ سن رہی ہیں حضرت عباس کیوں والدہ یہ باتیں سن رہی ہیں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ گا کہ میں خوشی کا پیغام لے کر آیا ہوں اپنے بھائی علی کے رشتے کے لیے آیا تھا جیسے ہی یہاں رشتے کی بات ہوئی جناب فاطمہ بنت مزاہم اپنی ماں سے کہتی ہے کہتے ہیں امی جان میرے بابا سے کہو کہ اس رشتے کا انکار نہیں کرنا کہ کیوں بیٹا وجہ کیا ہے کہ جب میں رات کو سوئی ہوں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں گود پھلا کے بیٹھی ہوں آسمان سے ایک تارہ ٹوٹا جو میری گود میں آکے گرا ستارے کا گرنا تھا کہ جناب فاطمہ بنت محمد نے مجھے کہا کیا ہے فاطمہ کہ تیری شادی میرے شوارلی سے اونی والی ہے اور اس سے اللہ ایک بیٹا دے گا جو پنی آشم کا چاند ہوگا